تو سواگتہ آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل سندھیاس کچن میں آج صبح کے دیکھیں سبا پانچ بج رہے ہیں اور میں صبح صبح اٹھ گئی ہوں اپنی ویڈیو بنانے کے لئے اور اپنے بچوں کے لنچ کے لئے بھی دونوں کام ایک ہی ساتھ کر لیتی ہوں جو لنچ میں دونوں دیتے ہیں میں صبح صبح اسی کو ویڈیو میں بنا دیتی ہوں تو چلیے تلتے ہیں چلیے میں نے پتہ کو بھی لیا ہے آج میں پتہ کو بھی کی سبجی بنانے والی ہوں پر ڈیفرنٹ مطلب پتہ کو بھی کہ میں کوفتے بناوں گی کیونکہ بچے نورمل سبجی میرے گھر پتے کو بھی بچے نہیں کھانا پسند کرتے ہیں تو میں اس کو ہمیشہ اسے کوشش کرتا ہوں کچھ ویرینٹ کر کے بناوں جسے بچے آرام سے کھا لیں اور انہیں اچھی بھی لگے انہیں منچورین بہت پسند ہے تو اس کی سبجی بھی کھا لیں گے کوفتے بناوں گی تو چلیے میں نے اسے باری کدو کس کر لیا اور اس میں میں نے ایک چمچ ٹی سپون کے قریب میں نے حلدی ڈالا ایک ہی ٹی سپون میں نے اس میں لال مرچ ڈالا ایک ٹی سپون اس میں میں مسالہ ڈال رہی ہوں اور ہی ہاف ٹی سپون کے قریب میں اس میں جیرہ ڈالا اس میں ہمیں نمک ڈال رہی ہاف ٹی سپون اس کو ہمیں مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں ہم بیسن ڈالیں گے اس کے بعد میں اس میں بیسن ڈالوں گے دیکھیں اب میں اس میں بیسن ڈال رہی ہوں ایکچلی تھوڑا سا میرا بیسن بچا ہوگا تھا تو میں نے پنی سے اس میں ڈالیک ڈال دیا یہ کاری میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب تھا میں تھوڑا سا اس میں اتنا ہی اور ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون کے قریب اور ڈالوں گی اتنا انف ہوگا اس کی بائننگ کرنے کے لئے پھر میں اس کو بائنن کر کے دیکھ لوں گی اب آپ اس کو بائنڈ کر رہیں گے تو آپ کو بینڈ کر رہے ہیں میکس کر رہے ہیں آپ کو اس میں پانی ڈالنے کی جوٹ نہیں ہے اس میں پانی کی ہوشکتا ہو تو یہ اپنے آپ ہی بائنڈ ہو جائے گا میں میکس کر رہی ہوں ایک بوند بھی پانی نہیں ڈالا دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے بائنڈ ہو گیا اس کی کتنی آسانی سے بہت اچھی بول تیار ہو رہی ہے پانی ڈال دیں گے نا تو یہ گیلا ہو جائے گا جس سے پھر یہ اچھے سے بائند نہیں ہوگا اور یہ تیل میں بکھرے گا تو ہم اس کو بینہ پانی ڈالیں یا آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا پر اسے بلکل ہی اچھی طریقے سے بائند ہو جاتا ہے اب میں اس کے ساری بالس تیار کر رکھ رہی ہوں آپ ڈائریکٹ بھی تیل میں ڈال سکتے ہیں پرنتو میں اس لئے نا ترکی سبھے کا ٹائم مجھے اور بھی کام کرنے پہلے اس کے بالس بنا کر لیتا ہوں پھر میں اس کو تلتی رہوں گی اور میں دوسرے کام بھی ساتھ کے ساتھ کر لوں گی تو میں نے کڑھائی میں تیل ڈال رہا میں بچوں کے لئے پونڈ یا پہلے بنا لی کیونکہ سبجی بنانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا پھر میں نے کہا پہلے پوری اڈی بنا کر رکھ لو سائیڈ میں اب میں سبجی بنانے کے لئے اس کو میں تلوں گی بالس کو اس میں ڈال کے اسے براون ہونے تک اس کو تل لیں گے تل کرم ہو جائے میڈیا میں آج پہ ہی کرنا ہے جاتا جانا ہائی فلیم پہ نہیں کرنا تاکہ یہ اچھے سے اندر تک سکھ جائے تو دیکھیں میڈیا فلیم پہ اس کو میں سیکھ رہی ہوں اس کو براون ہونے تک سیکھنا ہے جب تک یہ میرے سکھیں گے تب تک میں ادھر کام کر لوں گی بچوں کو صبح صبح میں سکول کے لئے تیار کرنا ہوتا ہے انہیں جگانا بھی ہوتا ہے پھر دودھ دینا بہت سارے کام ہوتے ہیں تو میں سارے کام ایک ساتھ کرنے کے لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ جلدی جلدی اس طریقے سے کروں کہ آرام سے سارے کام بھی ہو جائے اور میری میری ویڈیو بھی بن جائے تو چلی میں اس کو میں براون ہوتا جب تک سکھ رہا ہے تب تک میں اپنی سبجیاں ہیں جو اور کی تیاری کرتی ہوں کہ اس کی گریوی کے لئے اور یہاں پہ میری آپ سے پہلی سی ریکویسٹ ہے یادی آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں کتنی محنت کرتی ہوں صبح صبح آپ کو میں ویڈیو بنا کر دیتی ہوں میں نے پیاج کاٹے ہیں تین پیاج لیے ہیں اور دو ٹماٹر لیے اس کو میں چاپ کر لوں گا اس کو چاپ کرنے کے لئے میں اپنے چاپر سے ہی چاپ کروں گا چاپر بہت مدد کرتا ہے صبح صبح جلدی جلدی جب کام کرنا ہوتا ہے اس میں بہت فائد ہے اس سے بہت جلدی چاپنگ ہو جاتی ہے دیکھیں میرے بالس ہو گئے ہیں بلکل ہی جب اب میں اس کو نکال لوں گی اور اس کا دوس کے بعد اپنا دوسرا بیچ بیٹر اسی طریقے سے براؤن کرنا ہے اسے اور اسے میگڈیم فلیم پہ ہی سیکھئے کا زیادہ ہائی فلیم پہ مت سیکھئے کا نہیں تو یہ نا ایکچھلی کیا ہوں کہ اوپر سے براؤن ہو جائیں گے پر اندر سے اچھے سے نہیں سیکھیں گے اس لئے اس کو آپ بلکل میگڈیم فلیم پہ ہی آرام رام سے سیکھیں یہ بہت جلدی بن جاتے اتنا ٹائم ہی لگتا جب تک آدھر سیکھتے رہیں گے آپ دوسرے کام بھی کرتے رہو گے ساتھ ساتھ دیکھیں میں دوسرا بیچ ڈال رہی ہوں اس کو بھی میں سیکھوں گی اور جب تک یہ سیکھیں گے تب تک میں اپنی سبجیاں چاپ کر لوں گی دیکھیں میں نے سارے بالس ڈال دیا اور اس کو میں میڈیم فلیم پہ تھوڑا سیکھ سیکھیں پھر میں اس کو دوسری سائٹ کو پڑھٹوں گی اور تب تک میں اپنے سبجیاں چاپ کر لیتی ہوں دیکھیں میں نے اپنے پیاز کو اپنے چاپ میں چاپ کر دیا دیکھیں کتی جلدی چاپ ہو گیا بہت باریک چاپ ہوا ہے میں ٹاماتر کو بھی اسی میں چاپ کر لوں گی اور اس کے بعد اب ہم اپنی جیسے ہمارے بالس ہو گئے ہم ان کو نکال لیں گا اور اپنی گریوی کی تیاری کریں گے ان کو نکال کے ہم سائٹ میں رکھ لیتے ہیں آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھے لگیں گے چاہے کے ساتھ اور یہ جلدی کیے یہ میں نے پیاز چاپ کر لیا ٹاماتر چاپ کر لیا دو تین چار لہسن کی کلیا لیا اور دو ہری مرچ لیا ان کو میں چاپ کر لوں گی اور میں اویل ڈال رہی ہوں مسٹڈ ڈال رہی ہوں میں نے بتا پہلے پہ اپنی ویڈیو میں بتایا کہ میں جیادہ تر سبجیاں نہ میں مسٹڈ ڈال میں ہی بناتی ہوں تلنے کے لیے میں ہر بار نہ الگ الگ ریفائنڈ یا رائز برائنڈ الگ الگ اور استعمال کرتی ہوں اچھلی میں رائز برائنڈ کرتی تھی پہلے ریفائنڈ پہ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کبھی بھی کسی بھی نہ ایک میں گئے تھے ٹریٹمنٹ کے لیے ہزمن کے ساتھ تو بتایا کہ کبھی بھی آپ کو ایک تیل پہ نہیں رہنا چاہیے آپ کو اس سے کیا ہوتا ہے ایک ہی تیل سے ایک ہی چیزیں ملتی ہے اس لئے آپ کو تیل میں ویرینٹ لانا چاہیے تو میں آپ کی بار میں دوسرا تیل یوز کرتی ہوں تلنے وغیرہ کے لیے دیکھیں میرے جاسی تیل گرام ہوا جیرہ براؤنڈ اس میں میں اپنا پیاج اور حسن اور حریمر ساری چیزیں ڈال کے اب اس کو میں بھون لیتی ہوں اور جب تک یہ براؤن ہوگا اس میں ہم ٹرماٹر بھون کے مسالے ڈالوں گی ٹرماٹر کے ساتھ ہی میں مسالے ڈالتی ہوں تاکہ ٹرماٹر اس کی وجہ سے موہشٹر جو آتا ہے نو پانی آتا ہے اس کی وجہ سے مسالے اچھے سے بھون جاتے ہیں تو ڈرائی ہوتے ہیں اگر نہیں بھون رہے تو آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ پانی کی ڈال دین سے کوئی دکت نہیں ہوتی مسالے اچھے سے بھون جاتے ہیں تو میں اس میں اپنا دھنیا جیرہ اور مرچ سارے مسالے ڈالیں دیکھیں میں یہ مکس مسالہ سبجی کا اور یہ میں ایوریشٹ کا میٹ مسالہ ہے اسے رالا ہے میں نے لگ بھگ ایک ٹی سپون کے قریب سارے مسالوں کو ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے اور بھوننے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے مجھے ڈرائی لگ رہا تھا کہ میرے مسالے اچھی سے نہیں بھون پائیں گے اس لئے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کیا اب اس کو میں بھونوں گی دیکھئے بلکل میرا مسالہ اچھی طریقے سے بھون گیا ہے اب اس کو میں اور تھوڑی دیر بھونوں گی جس سے کہ یہ اوائل ریلیز کر دی اس سے پتہ لگ جاتا ہے سبجی کو کسی بھی سبجی کو بردائی نا مسالہ بہت اچھی سے بھونے جتنا اچھا مسالہ بھونتا ہے نا سبجی اتنی ہی اچھی بنتی ہے دیکھئے میرے اس میں مسالے نے ملکل تیل ریلیز کر دیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا وائل ہونے دیں گے اس کے بعد اس میں اوپر سے تھوڑا سا ہم کستوری میتھی بھی ڈالیں گے اچھلی میرے پاس دھنیا نہیں ہے میرا دھنیا میں نے دیکھا فریج میں ختم ہو گیا تو آج میں دھنیا کی جگہ کستوری میتھی وانہ میں دونوں ہی ڈالتی ہوں اس وقت میں دیکھیں اب اس میں گریوی کی حساب سے ہم اس میں نمک ڈالیں گے آپ دھیان رکھئے گا کہ آپ کے کوفتوں میں پہلے سے نمک ہے اس لئے آپ اس میں صرف گریوی کو ہی نظر دھیان میں رکھتے ہوئے اس میں نمک ڈالیں گا اتنا ہی نمک ڈالیں جیتنا آپ کی گریوی کے لئے اینا فوم چھیک ہے اب اس کو ہم تھوڑی در وائل ہونے دیں گے اور اس میں اپنا کرش کر کے کستوری میتھی ڈالیں گے کستوری میتھی بہت اچھا فلیور اور بہت اچھی سمیل لاتا ہے سبجی میں نا میں تو جاکستر اسمال کرتی ہوں اور اچھی بھی رہتی ہے اس کے ہیلتھ کے لئے بھی تو میں جرور ڈالتی ہوں اس کو دیکھیں اب اس میں ہم اپنے وائل ہو گیا تو ہم اس میں بالس کو تارے ڈالیں گے اور ہم نے کفتوں کو تھوڑی در اس میں مسالوں کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے پکنے دیں گے اب اس کو ہم ایک بار میکس کر کے اور اس کو پھر ہم تھوڑی در اکھلئے کور کر دیں گے اور اس کو ہم پکنے دیں گے اس میں کاربین 2-3 مینٹ ہم اس کو پکنے دیں گے پھر ہلائیں گے دیکھیں گے پھر چیک کریں گے پھر دیکھیں گے اگر نیڑ ہوگی تو اس میں پانی کیوں کہ ہمارے جو کفتے ہوں تھوڑا سا پانی ابزور کریں گے اس کو ڈھک دیتے ہیں دو میرٹ بعد دیکھتے ہیں دیکھیں اب ہمارے کفتے کے بہت اچھی طریقے سے بن گئے ہیں ہمیں جوٹ نہیں لگ رہی کہ ہم اس میں پانی جائے ایسی گریوی بہت ہے ایتنی گریوی ہمارے لیے دیکھیں ہمارے کفتے بلکل بن کر ریڈی ہیں سرف کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگ رہی ہے تو میری پلیس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہت کوشش کرتی ہوں آپ کو میں اچھی اچھی ویڈیو بنا کر دیتی رہوں آپ ہمیں انسٹرا کام اور ٹیٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک میں اپنی ہر ویڈیو میں ڈال دیتی ہوں دسکرپشن باکس میں تو چلیئے ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں ٹا ٹا با بائی